ہیلو فرنڈز ویلکو میک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس راج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریویو کریں گے یامی گوتم کی آج ریلیز ہونے والی مووی آرٹیکل 370 کو لے کر فرنا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ لاس فیوئر سے سپیشلی پوسٹ پینڈیمک کافی ایسی موویز جو کہ کنٹروورشل ہوتی ہیں جس پہ کوئی ہارٹ ہیٹن ٹاپک کو چوز کیا جاتا ہے مووی کے لیے وہ باکس آفیس پہ سکسس ثابت ہو رہی ہیں سپیشلی دا کریلا سٹوری آپ دیکھ لیں اس کے بعد تو جیسے کافی میکرز کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسے ٹاپکس پہ مووی بنائیں جو کہ کنٹروورشل ہیں تاکہ آرڈینس تھیٹر میں آتی جائے فرنڈ نظر ڈالیں آج کی ریویو پہ آرٹیکل 370 کو لے کر تو فرنڈ سٹوری تو آپ سب کو پتا ہے کہ آرٹیکل 370 میں کیا ہوا تھا کس طرح کشمیر میں ایک جنگ چھڑی تھی جس میں انڈیا اور پاکستان انوال تھے یہ جنگ کو گنز کی یا ویپنز کی نہیں تھی یہ آرگومنٹس کی جنگ تھی یہ اون ڈا ٹیبل والی صرف جنگ تھی فرنڈ اس آرٹیکل 370 کے لاغو کرنے کے بعد جو جو انسیڈنٹس ہوئے تھے کشمیر میں یا چاہے وہ انڈیا نوکیپائیڈ کشمیر ہو یا پاکستان نوکیپائیڈ کشمیر ہو جو جو انسیڈنٹس وہاں ہوئے تھے وہ بہت ہی بڑی طریقے سے ہمیں بڑے پردے پر دیکھنے کو ملیں گے اس مووی میں بات کریں اس مووی کی پہلے پلس پائنٹس کی تو سب سے بڑا جو پلس پائنٹ میرے لئے سٹینڈ اوڈ کرتا ہے وہ یامی گوتم کی انبلیبیبل پرفارمس بہت ہی بڑی پرفارمس یامی گوتم نے دی ہے یہ آپ کو کمپلیٹلی ون من شو لگے گا کیونکہ یامی گوتم ہی ہر ٹائم آپ کو سکرین پر دکھائی دیں گے جس طرح انہوں نے ڈیفرنٹ ٹریکٹرز میں اپنے آپ کو انوالو کی ہے اس مووی میں وہ آئی تنک شو کرتا ہے کہ ان کے ایکنگ کے کتنے شیڈز ہیں فرنٹ سیکنڈ یہ اس کا سب سے بڑا پلس پائنٹ ہے وہ اس کا تھوڑا سا نیگٹی پائنٹ بھی ہے کہ اس کا سکرین بلے بہت فاسٹ ہے آپ ہر ٹائم پوک آف دا سیٹ بیٹھ رہتے ہیں کہ اب کیوں نہیں لگا ہے اگدم سین بدل جاتا ہے اگدم حالات بدل جاتے ہیں لیکن بیچ میں ایک سین آتا ہے پچیس سے تیس منٹ کا جو کافی زیادہ بورنگ ہے پوری فیلم کا سکرین پلے بہت فاسٹ ہے اور ایک سین کا انہوں نے بلکل ڈرائگ آن کیا ہے وہ سین آپ کو انٹرول کے بعد دیکھنے کو ملے گا وہ ریٹلی تونٹی فائر سے تھرٹی منٹس ویسٹی جو آف ٹائم لگتے ہیں آپ تھوڑا سا بور ہوں گے اس سین میں پھرنٹ تھرڈ جو سب زیادہ پری سیٹ میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ مووی کے ڈریکٹر اور رائٹر کو ہے جنہوں نے بہت ہی انڈیپس رائٹنگ کی ہے اس مووی کی اور بہت ہی بولٹ اسیشنس لے کے کلوز دہ ریالٹی دکھانے کی کوشش کی ہمیں آرٹیکل 370 زیرو میں پھر بات کریں ہم اس کے نیگٹی پوائنٹس کی تو ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹوینٹی فائر سے تھرٹی منٹس کا سین بلکل سلیٹ ہے بلکل بور ہے اس میں صرف کنوزیشنس اور ہی ہوتی ہیں اور ایسی کنوزیشنس اور ہی ہوتی ہیں جس کا مووی سے لٹری اتنا زیادہ لینا دینا بھی نہیں ہوتا سیکنڈ جو مجھے مووی میں سب سے بڑا نیگٹی پوائنٹ لگا وہ مووی کو زیادہ ڈار کر دیا گیا زیادہ نیگٹیٹی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تھوڑا سا جو کشمیر کو یہ چھوٹ کرنے گئے تھے انہیں چاہیے تھا کشمیر کا خوبصورتی بھی دکھاتے اٹریکشن دکھاتے تھوڑا سی ہیپینس بھی دکھاتے وہ ایک پارٹ ہمیں مووی میں دیکھنے کو نہیں ملا تو فرنڈس اوورال آرٹیکل 370 زیرو ایک انٹرٹینر مووی ہے جنہیں آرٹیکل 370 کی بیگ رو نہیں پتا کیونکہ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پالٹیکس میں لٹلی زیرو انٹرست رکھتے ہیں تو انہیں بھی مووی کافی زیادہ بھائے گی انہیں کافی زیادہ انٹرٹین کرے گی کیونکہ اس میں ایکشن بہت بڑیہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا انسیڈنس ٹوئنس اینٹنس کافی بڑیہ دیکھنے کو ملیں گے کافی چالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو اوورال بولی ووڈ کیس کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ویل ڈیزارڈ 3.5 سٹارس آؤٹ آف 5 ایک انٹرومکشن مووی کے ساتھ 3.5 سٹارس بھی جائیں تو باکس آفیس پہ وہ سکسس آسل کر لے گی اب نظر ڈالیں اس کی ایڈوانس بکنگو دے ون کی تو اس کی ایڈوانس بکنگ کی مد میں اس نے آلموسٹ ایک یوٹ سے زیادہ کی کلیکشن کر لی تھی اس نے ہنڈرڈ کے ٹکٹس ویسے تو سول آؤٹ کی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے آج ایوی ٹکٹ پرائس ہے وہ 99 روپیز ہے صرف تو اس کا جو دے ون کا پرڈکشن آج آسکتا ہے وہ پانچ کروڑ کے آس پاس ہے اب دیکھتے ہیں کہ آرڈس اس مووی کو کتنا سیپ کرتی ہے اگر آرڈس اس مووی کو سیپ کر گی تو دے ون پانچ کروڑ تو دے ٹو سیدھا آٹھ سے نو کروڑ کی اوپر کی جمپ لگ سکتی ہے اگر آپ نے مووی ابھی تک دیکھ لیے تو کرنڈی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو مووی کیسی لگی تھانکس وووچنگ